آج نیپال اگر بھارت کا حصہ ہوتا تو سیما کی کئی چنوٹیاں اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی ایسا وقت بھی آیا تھا جب نیپال کو تشتری میں رکھ کر پیش کیا گیا تھا لیکن تتکالین پردھانمتری جواہرلال نہروں نے اس موقع کو گما دیا اس اعتحاسک ستی کا خلاصہ کسی اور نے نہیں بلکہ پور وراثر پتی پرڈب بکھر جی نے اپنی انترم کتاب میں کیا پرڈب بکھر جی کی کتاب The Presidential Ears میں لکھا گیا کہ نیپال کے تتکالین راجہ تریبھون ویر بکرم شاہ نے نہروں کو اوفر دیا تھا نیپال کو بھی بھارت کا ایک پرانت بنا دیا جائے لیکن نہروں نے اسے ٹھکرا دیا اس پستک کے چیپٹر گیارہ کی ہیڈنگ ہے میرے پردھانمتری الگ الگ سٹائلز الگ الگ مجاز اسی چیپٹر میں پرڈب مکرجی نے لکھا ہے کہ اگر تب جواہرلال نہروں کی جگہ پر اندرہ گاندھی پردھانمتری ہوتی تو اس موقع کو وہ نہیں چھوڑتی اور اسے لپک لیتی انہوں نے یاد دلایا کہ اندرہ نے اس حکم کے معاملے میں ایسا ہی کیا تھا الگ الگ سرکاروں میں کئی پردھانمتریوں کے ساتھ کام کر چکے پرڈب بکھر جی کا کہنا ہے کہ ان سب ہی کے کام کرنے کے طور طریقے الگ تھے انہوں نے شروعاتی اودہرن ہی گنوائے ہیں لالوہدر شاستری کے کام کرنے کا طور طریقہ پورورتی نہرو سے بلکل الگ تھا انہوں نے لکھا کہ اندر ایک سرکشہ ویدیش ماملوں اور پرشاسن کو لے کر بھی پردھانمتریوں کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ سمان پارٹی سے ہی کیوں نہ آتے ہوں مکھر جی نے لکھا کہ نہرو نے نیپال کے ساتھ کافی ڈپلومٹک طریقے سے ویوہار کیا وہ لکھتے ہیں کہ نیپال میں راناؤں کے شاسن کو راج تنتر سے ستھانا درد کیا گیا نہرو چاہتے تھے کہ وہاں لوگ تنتر ہو نہرو کا کہنا تھا کہ نیپال ایک ستنترہ راشتہ ہے اور اسے ایسے ہی بنے رہنا چاہیے اس لیے انہوں نے راجہ وکرمویر شاہ کا آفر ٹھکرا دیا اور نیپال بھارت کا حصہ نہیں بن پایا پردھانمتریوں کی اس پستک کو لے کر جم کر بھی ہوا ان کے بیٹے آفیجیت مکھر جی نے ان کے سنسمرن کے پرکاشن کو لے کر آپتی جتاتے ہوئے اس پر کچھ وقت کے لیے روک لگانے کی مانگ کی تھی جبکہ اس کے اُلٹ پرڑب مکھر جی کی بیٹی شرمشتہ مکھر جی نے اپنے بھائی سے بے وجہ کی بادہ اتپنہ نہیں کرنے کا انرود کیا ہے شرمشتہ نے کہا تھا کہ ان کے دوارہ وقت کیے گئے وچار ان کے خود کے ہیں اور کسی کو بھی سستے پرچار کے لیے اس سے پرکاشت ہونے سے روکنے کے کوشش نہیں کرنی شاہیے پوروی راستوپتی پرڑب مکھر جی کے بیٹے ابھیجیت مکھر جی نے The Presidential Ears کتاب کو چھپنے سے روکنے کی اپیل کی تھی ابھیجیت کا کہنا ہے کہ کتاب میں پرڑب مکھر جی سے جڑے جو سنسپرن لیے جا رہے ہیں ان میں کچھ موٹیویٹڈ ہیں اس لئے پرکاشت سے آگرہ ہے کہ وہ اپنی لکھت سہمتی دیے جانے تک اس کا پرکاشن بند کر دیں وہیں مکھر جی کی بیٹی شرمشتہ اپنے بھائی کے بیان کا ویرود کرتے ہو کہتی ہے کہ سستے پرچار کے لیے پستک کا پرکاشن روکنے کا پریاس نہیں کیا جانا چاہیے ابھیجیت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پستک The Presidential Ears کا پرکاشن روکنے کے لیے اس کے پرکاشک روپا پرکاشن کو پتر لکھا ہے ابھیجیت نے روپا پرکاشن اور اس کے پربندھے ندیشک کپش مہرہ کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ سنسپرن کے لیخک کا پتر ہونے کے قارن میں میں آپ لوگوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس پستک کا پرکاشن بند کریں اس کے پریریت انشوں کے کچھ حصے میری سہمتی کے بینا میڈیا میں آئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ میرے پتا اس دنیا میں نہیں ہے ایسے میں ان کا پتر ہونے کے قارن میں پستک کی سامگری کا ادھیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر میرے پتا جیویت ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ایسے میں میں آپ لوگوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ جب تک میں اس کا ادھیان نہیں کر لیتا تب تک آپ لوگ میری لکھت سہمتی دیے جانے تک اس پستک کا پرکاشن روکتے ہیں اپنے بھائی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کانگریس کی راشتری پروکتہ شرمشتہ مکھر جی نے کہا کہ میں سنسمرن کی لکھک کی بیٹی کے طور پر اپنے بھائی عبیجیت مکھر جی سے آگرہ کرتی ہوں کہ وہ پتا دوارہ لکھی گئی انتیم پستک کے پرکاشن میں اناوشک اورود پیدا نہ کریں پرکاشن کیوں سے میڈیا میں جاری کیے گئے پستک کے انشوں کے مطابق اس میں مکھر جی نے راشترپتی کے طور پر اپنے انبھووں اور کانگریس کے نترتوک کے سندرب میں کئی باتوں کا علیکھ کیا ہے سارو جنک ہوئے انشوں کے انسار اس میں مکھر جی نے لکھا کہ ان کے راشترپتی بننے کے بعد کانگریس راجنیتک دشا سے بھٹک گئی اور کچھ پارٹی سدسیوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر دوہزار چار میں وحف پردھان منتری بنتے تو دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کے لیے قراری ہار والی نوبت نہیں آتی پیر ریپورٹ نیوز اف انڈیا